کرونا کا توڑ قریب ویکسین کی بندروں پر کامیاب آزمائش 28 روز میں وائرس کا مکمل خاتمہ ہو گیا انسانوں پر بھی ویکسین کی آزمائش کی جا رہی ہے کرونا ویکسین کی خلاف دنیا میں سب سے جلد ویکسین تیار کرنے کے لیے برطانیہ کی اکسفر یونیورسٹی نے انسانوں پر گزشتہ ہفتے ٹرائل کرنا شروع کر دیا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ بندروں پر بھی اس کی آزمائش کی جا رہی ہے اور دریافت کیا گیا ہے کہ ان جانوروں میں 28 دن میں کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا حالانکہ انہیں بہت زیادہ مقدار میں دراسیم سے متاثر کیا گیا تھا ویکسین کے تدائی مرلے کے اس نتیجے کو حوصلہ افضا قرار دیا جا رہا ہے تاہم انسانوں میں اس کی آزمائش کے نتائج کئی ماہ تک سامنے آئیں گے کیونکہ انسانوں پر اس ویکسین کے آزمائش 23 اپریل سے شروع ہوئی تھی اور اس کا اختتام سپتمبر تک ہونے کا امکان ہے فتدائی مرلے کے لیے 510 رضاکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جن کی عمرے 18 سے 55 سال کے درمیان ہیں اور انہیں پانچ گروپ سے تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے ایک گروپ کو پہلی بار ویکسین کے سمال کے بعد فالو اپ بوسٹر ڈوز بھی دیا جائے گا اور خیال ہے کہ ان رضاکاروں پر ٹرائل اگلے ماہ کے وسط تک جاری رہے گا دوسری جانب تحقیقاتی ٹیم بڑے پیمانے پر ویکسین کی تیاری کے لیے اضافی فنڈنگ کی کوشش بھی کر رہی ہے کیونکہ وہ 6 ماہ کے انسانی ٹرائل کے بعد ویکسین کے بڑے پیمانے پر پروڈکشن چاہتی ہے اور در حقیقت آکسورڈ یونیورسٹی سپتمبر تک اس ویکسین کے 10 لاکھ دوز سیار کرنے کے لیے پرعظم ہے